جی اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیر آف ہیئر سے ہوں گے آج جو ہم پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے کس طرح پائنئر کا اکاؤنٹ بنایا آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے پائنئر اکاؤنٹ کی جو ہے نا ویریفکیشن کیسے کروانی ہے ویریفکیشن سے مراد آپ نے کیسے آئی ڈی کارڈ سمیٹ کروانا ہے اور کیسے اپنی سیلفی وہ کہہ جکے پائنئر اکاؤنٹ والوں کو سینڈ کرنی ہے تاکہ آپ کی پیمنٹ انٹرنیشنلی باہر کی بھی پاکستان کی بھی ایزیلی آپ کی ویڈرہ ہو سکے اور وہ بہت ہی ضروری ہے آپ کی آئی ڈی کارڈ کے اور آپ کی سیلفی جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سکھیں گے تو چلتے ہیں ہم لیپ ٹوپ کی سکرین پر وہاں پہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں تو جی دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا وہ جی میل اوپن کر لیا کہ میں نے پائنئر اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس کو بوک مارک کر لیا تھا ہم نے دوبارہ ایمیل اور لگایا پھر پاسور인데요 آیا اس کے بعد ایک ویریفکیشن کوڈ آیا احمد آپ کو دکھا دے گا انہوں نے جو ہے نا ہم نے بیٹھ کے خود ہی پہلے اس کو سیٹ کیا کرنے کے بعد پھر آپ کے لئے ویڈیو بنائی تو وہ آپ کو نا ویریفکیشن کوڈ آ جائے گا وہ جو ہے نا اس میں پوٹ کرنے کے بعد پائنل اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اور جب پائنل اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو اس طرح کا شو ہوگا پائنل اکاؤنٹ کا اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے انہوں نے اوپر ہی لکھ دیا پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر یہ ابھی سمیٹ نہیں کروایا تو آپ ابھی بھی پیمنٹ لے سکتے ہیں اور رسیب کر سکتے ہیں ابھی مطلب کام چل پڑے آپ لوگوں ہیں لیکن یہ جو ہے نا انفرمیشن پائنل اکاؤنٹ والوں کو دینا بہت ضروری ہے بعض اوقات آپ نہ دیں لیٹ ہو جائیں تو وہ آپ کا اکاؤنٹ بھی کچھ دن کے لیے بین کر دیتے ہیں میرا ہو گیا تھا لیکن اس کو ہم نے دوبارہ کر لیا تھا اب یہ جو ہے نا چیزیں آپ کے لیے جو ہے نا آہ سینڈ کرنا ان کو انفرمیشن بیجنا ہے یہ ضروری ہیں اوپر ہی تیب میں لکھا آ رہا ہے you have information to submit in verification center یہ please submit کوکہ انہوں نے highlight کر دیا کہ submit now ہم اس پہ پہلے کلک کرتے ہیں یہ سارے بندوں کو issue آئے گا میں نے سوچا اس کی ویڈیو بنا کے live ہم دکھا دیں ٹھیک ہے ان کو ہم live یہاں پہ لکھا ہے government issued photo ڈی کار یہاں پہ آپ کیا کریں کہ ڈی کارڈ کی جو ہے نا فوٹو ہم نے لگانی یہاں پہ submit میں کلک کریں ٹھیک ہے submit میں کلک کرنے کے بعد انہوں نے کہایا کہ یہاں پہ اس کا date of birth جو بھی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے national ڈی ہے اب national ڈی جو ہے وہ لگا دیں اس کے بعد لکھا ہوا ہے drag your files here ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ہم لگا دیتے ہیں یہاں پہ desktop آ جائے گا اور ایک تو پڑی ہوئی ہے یہ ایک ایک یہ لگا دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہم نے لگا دی ہے files کی لکھا ہوا ہے sports png اس کے علاوہ gif pdf جس size کی بھی ہو وہ آپ نے لگا دی نہیں ٹھیک ہے یہ back کی ہم لگا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کیا id card ہے نا پہلے id card کی آپ نے جو ہے ایک front کی pick اور ایک back کی pick دونوں pick اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو آپ نے یہاں پہ لگانی ہے ڈی card جو آپ نے mention کرنا ہے آپ نے وہ address اور ڈی card کا address میں نے بتایا تھا ویڈیو میں بالکل same اس لیے وہ والا ڈی card بیجنا ہے وہ والی چیزیں بیجنی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ relate بالکل accurate ایک لفظ ایک نکتے کی بھی غلطی نہ ہو پھر یہ چیزیں verified ہو جائیں ٹھیک ہے ہم نے پاکستان select ہی ہوا تھا وہ سب کوئی پتا ہے کہ ہمارا جو ہے پاکستان ہے ہم نے ڈی card کی front اور back pick یہ submit میں میں نے کلک کر دیا ٹھیک ہے یہ submit ہو رہی ہے done ہو گیا دیکھ رہے ہیں آپ thank you for submitting the information we request ٹھیک ہے اب نیچے رہ گیا selfie selfie with two day date آج والی date کے ساتھ آپ selfie جو ہے نا یہ اب میرا account تھا یعنی میں تو selfie دے نہیں سکتا اور اسی ویڈیو کے دوران شاید ہم اس کو cut کر دیں ہم اسی ویڈیو میں احمد بھائی کا جو ہے نا وہ لگاتے ہیں selfie ٹھیک ہے ابھی یہاں سے ویڈیو تھوڑی کٹ کر دیتے ہیں دوستو یہاں پہ selfie کا کچھ ایسا سین ہے کہ احمد بھائی نے selfie بنا لی ہے اور اب ہم وہ selfie جو ہے نا یہاں پہ ہم کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کیا ہم نے browser پہ کلک کیا یہاں پہ download میں ہم نے اس کی جو ہے نا selfie دکھاتے ہیں آپ کو یہ preview میں گئی اور یہ selfie بھی upload ہوگی یہ آج کی date کی ہی جو ہے نا selfie لینی ہے date میں ان کو show ہو جائے گی اور front کی آپ نے لینی ہے وہ جو آپ کے ڈی کارڈ پہ لگی اور ادھر لگی گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ selfie ٹھیک نہیں آئی تو آپ اس کو delete بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ ہوتا ہے delete کا بھی option یہاں نظر آ رہا ہوگا اور ساتھ آپ اس کو لے کے selfie submit کر دیں ٹھیک ہے یہ جو submitted ہو رہی ہے آپ لوگ کے سامنے چل رہی ہے سمپل سی آپ نے selfie لینی ہے یہ نہیں کہ آپ نے candy camera یا snap snap chart ہے جو بھی ہے جو بھی اس کا camera ہے اچھا سا جس میں چٹی آ جاتی ہے تصویر سمپل سی آپ نے original camera سے لینی ہے تاکہ اور document file من کو send کرنی ہے زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا یہ verification بھی complete ہوگی اب دیکھیں verification center بالکل ok ہو گیا ہمارا کیا خیال ہے ٹھیک ہے یہ history non history اور اس کے علاوہ national ID بھی ہماری complete ہو گیا ہے سب کچھ under review چلا گیا اب within one two days ہمیں ایک email آ جائے گی کہ آپ کا جو ہے نا pioneer account بالکل stable ہو گیا اب انشاءاللہ جمعہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جمعہ کی جو ہے نا خطبہ بھی start ہو گیا جمعہ پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو بنائیں گے جس میں میں اپنا personal pioneer account جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا پائینئر سے کیسے بینک میں پیسے transfer کیے اور میں نے کیسے pioneer کے ساتھ جیس کیسے پیسے نہیں کھا لیا ابھی یہ account آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے یہاں تک complete اب یہ approve ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا پھر میں اپنی payment اس account میں بیجوں گا کیسے بیج نہیں ہے یہ بھی بتاؤں گا اور اس کے علاوہ کیسے ہم نے اس کے ساتھ bank account attach کرنا ہے کیسے ہم نے اس کے ساتھ جیس کیس کو attach کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا اب مقصد یہ تھا کیسے ہم نے آئی ڈی card اب جو انا send کرنا ہے کیسے ہم نے ان کو selfie send کرنی ہے یہ چیزیں میں نے آپ کو کر کے دکھا دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں صرف ویڈرا کا جو انا طریقہ بتا دیں گے انشاءاللہ اور پھر جو ہے اس account کے ساتھ کیسے bank account attach کرنا ہے کیسے جیس کیسے attach کرنا ہے اور کیسے وہاں سے دوبارہ ایک اور ویڈیو بنا دیں گے کیسے payment کو ویڈرا کرنا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کلپنا بہت سا خیار رکھیے گا آپ بھی جمعہ پڑھئے ہم بھی جمعہ پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ